اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اہل بیتی تیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الدنیا دار ممرن لادار مقرن والناس فیہا رجلان رجل باع فیہا نفسہو فاوبقہا نحجل بلاغہ کی حکمت نمبر 132 کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایسا گھر ہے جو گزرگاہ ہے امام فرماتے ہیں یہ ہمیشہ کی کا گھر نہیں یہ گزرگاہ ہے اور آخرت کی طرف لے جانے کی جو عبدی زندگی ہے اس کی طرف لے جا رہا ہے اس میں دو قسم کے لوگ دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے اپنا نفس بیچا ہے اور خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے اور ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا ہے شیطان کی کیسے کو آزاد ہو چکے ہیں پس اپنے نفس کو بیچ کر ہلا کرنا استعارہ ہے کہ انسان دنیا کے سامنے تسلیم ہو جائے دنیا کے سامنے تسلیم ہو جائے اور ہلاکت اخروی میں گرفتار ہو جائے لذت دنیا میں گرفتار ہو جائے یہ مراد ہے لذت دنیا میں گرفتار ہو جائے امام نے بہت ہی پیارا کلام اور بڑا ہی مانا انگیز الدنیا دار و ممر کا ہے ممر یعنی جائے عبور ہے دنیا جائے عبور ہے یعنی دار القرار نہیں دار المرور ہے گزرنے کی جگہ ہے اور آخرت دار القرار ہے آپ دیکھیں کہ زادہ راہ لینا ہے اور گاڑی چلانی ہے گاڑی ہی نماز شب زادہ راہ ہے تقوی یہ گاڑی چلانے والا اگر سو جائے تو ایکسیڈنٹ ہوگا اس کا گافل ہو جائے کیونکہ شیطان بھی اسی راہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی باطل راہ میں نہیں بیٹھا اسی راہ میں میں بیٹھا ہوں سیدھے راستے میں بس مسافر جب تک اپنے مقصد تک نہ پہنچے آرام اور سکون اسے نہیں کرنا گافل نہیں ہونا ہاں جب مقصد تک پہنچے آرام اور سکون کرے گا جنتیں طبی ہیں نعمتیں طبی ہیں آسائشیں طبی ہیں بس پہنچنے کے بعد اور آرام اور سکون ہے ابھی آرام اور سکون نہیں کہ انسان گافل ہو جائے آرام اور سکون پہ زندگی گزارے بس راستے کے درمیان میں مرور ہے مسلسل محنت ہے گفلت نہیں ہے گفلت نہیں ہے بس راستے کے درمیان مرور کرنا ہے تاکہ حدف تک پہنچیں لوگوں کی دو اقسام انسان خود کو بیچ کر شیطان کا بندہ بن جاتا ہے یہ لوگ اصلا اپنے مالک نہیں ہیں یہ لوگ اپنے مالک نہیں ہیں وہ انسان جو خود کو شیطان کی قیس سے آزاد کرتا ہے وہ اپنا مالک وہ اپنا مالک اس پہلا وہ شخص ہے جو ہر برا کام کرتا ہے ہوا اور حوض کا بندہ ہوتا ہے مالک نہیں آزاد نہیں آزاد نہیں دوسرا وہ شخص ہے جو خود پر مالک ہے کہتا ہے کہ ہر روز اپنے نفس کو تقوی کی میں تمرین کراتا ہوں ورزش تمرین کہ یہ نفس میرا مال ہے اور میں اس پر میری اقل اس پر مسلط ہوں کوئی اور مسلط نہ ہو میری اقل اس پر مسلط ہو اور میں نفس کو تقوی کی ورزش کر ہر روز ہم ورزش کر آدم architect ہر روز اہد ہو ہر روز قرآن میں فکر ہو تدبر ہو تاکہ اپنے نفس کو کیا کریں دیکھیں پرکھیں کہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہے یا نہیں قرآن کے مطابق ہمارا خوف ہیں یا نہیں قرآن کے مطابق ہمارا زود ہے یا نہیں تقوی ہے یا نہیں بس انسان کی تجارت کی دو اقسام یا خود کو بیجتا ہے یا خود کو کھریتا ہے خود کو کھریتا ہے بس جو خود کو کھریتا ہے وہ لکا اللہ تک پہنچتا ہے وہ حدف تک پہنچتا ہے جنت اللکا تک پہنچتا ہے اور جو خود کو بیجتا ہے نہ اسے کوئی چیز ملتی ہے زندگی بھی کسارے میں کہ قرآن نے لفظ استعمال کیا اس کے لئے کسارہ نہ اسے زندگی یعنی زندگی بھی ہمیشہ والے دردناک عذاب والی ہوگی اور احوض بھی جنت اللکا بھی نہیں ملے گی احوض بھی نہیں معوض بھی نہیں بس خدا و نیالم ہمیں توفیق دے کہ ماہ مبارک رمضان کی جو گھڑیاں ہیں یہ کلام امام امیر المومرین یہ وسیلہ بنے ہمارے لئے قیامت میں کہ ہم آلہ مقام تک پہنچیں و سلاللہ علیہ محمد اہل بیتہ تیبین تاہرین اللہم صلی اللہ محمد